بس میسیج اسپیشلی یوتھ کیلئی یہی ہے کہ آپ جس زمانے میں تو ہم کیونکہ بچپن سے اپنے انکل کے ساتھ سید مہدانہ یا شاکازمی صاحب کے ساتھ تھے تو ابتدائی مراحل میں تو انہی سے زیادہ انسپائر تھے اور شخص کو ہم ممبر پر لارہے ہیں پہلے ہم کم اس کم ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں جس کے پاس ڈگری نہ ہو تو کیونکہ ہمیں جسم کی بڑی پرواہ ہوتی ہے لیکن کیونکہ روح کی ارزش نہیں ہے ہمارے معاشرے میں تو ہم روح کو ہر کسی کے حوالے کر دیتے ہیں تو یہی فرق ہے دوسرے مسلمانوں میں اور شیعوں میں کہ ہم ہر کسی کو امام نہیں مانتے ہیں اسلام لے کمیئرز میں ہم آپ کا ہوسٹرلی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ناصران امام یوٹیوب چینل آج ہم جس ہستی کو آپ کے ساتھ ملانے چاہ رہے ہیں وہ کسی تارف کی محتاج نہیں مولانا سید عارف قازمی صاحب وہ اس مقام پر کیسے پہنچے انہوں نے کس استاد سے سیکھا ماشالا ان کی سٹرگل اس سارا کچھ انہوں سے ڈسکس کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے پوچھیں گے کہ آج کل نوجوان نسل جس مسئلے میں شکار ہیں اس کا رہی حل کیا اور امام زمانہ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں اور آپ نے ابھی تک اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کی خدمت میں لیتے رہیں گے تو ہم چلتے ہیں آگا ساکھ پی طرح اسلام علیکم آگا جی علیکم السلام ورحمت اللہ آگا جی کیسے ہیں آپ الحمدللہ دعا دعا آپ کی ماشاللہ سلامت رہے ہیں آگا جی آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کا گاز کہاں سے کیا ابتدائی تعلیم تو ہے تو ہم بہت چھوٹے تھے تو اس وقت ہیران سے لے گئے تھے تو تقریبا زندگی کا زیادہ تر عرصہ ہیران میں گزر ہیران کی درجت سے تو سے آپ انسپائر ہوئے ہیں انگول کا نام ہاں انسپائریشن آپ کی زندگی میں یقینا کوئی ایک ایسی شخصیت ہونی چاہیے جس سے آپ انسپائر ہوتے ہیں تو ہم کیونکہ بچپن سے اپنے انکل کے ساتھ سید مولانا یا شاکازمی صاحب کے ساتھ تھے تو ابتدائی مراحل میں تو انہی سے زیادہ انسپائر تھے اور انہی کی مجالس سننا اور اکثر و بیشتر انہی کی مٹیریل سے استفادہ کرنا لیکن پھر رفتہ رفتہ شخصیتیں بدلتی گئیں مختلف ایرانی علماء تھے جی ٹیچرز تھے تو ابھی ان سے بھی فائدہ لیتے ہیں اور انہی کی مٹیریل کو بھی کافیت تک استعمال کرتے ہیں اگر آپ نے یہ مجالس کا آغاز کب سے کیا ہے پاکستان میں مجالس کا آغاز آگا جو باقاعدہ آغاز ہو دو ہزار ساتھ سے ہم باکستان آئے اسی سال سے ہم نے شروع کیا لیکن پروپر جو ہے وہ دو ہزار آٹھ سے ہم نے مجالس کا آغاز شروع کیا اور الحمدللہ بھی تک سلسلہ چل رہا ہے مشاء اللہ آگا جی آپ نے کتنا عرصہ دور ایران میں سٹیڈی کی اور جب آپ پاکستان میں آکے مجالس کا آغاز کیا تو تب آپ کی ایج کیا تھی تقریباً میرے خیال میں ایج ہماری تھی اس وقت کوئی انیس بیس سال جب ہم آئے تھے پاکستان تو تو وہ بھی ہو گئے کوئی تیرہ سال میرے خیال تیرہ چودہ سال ہو گئے انیس بیس سال سے میرے خیال میں ہم نے شروع کیا تھا مجالس کا آج کے دور میں جوان امام حضرت مانا کے لیے کیا اقدام کر سکتے ہیں بھیجہ سے اکثر لوگ ایک سوال کرتے تھے کہ آپ ہمیں نصیت کریں تو وہ ہمیشہ ایک ہی جواب دیتے تھے کہ جتنا پتہ ہے اس پر عمل کرو تو یہی ہے کہ جس کو جتنا پتہ ہے وہ اتنا عمل کریں لیکن اگر روٹین وائز کوئی دین کے لیے امام زمانہ کے لیے اسلام کے لیے کام کرنا چاہتا ہے تو ڈیلی کوئی ٹائم فکس کر دے مجھے مثلاً آدھا گھنٹہ اب وہ کسی بھی فیلڈ کا آدمی ہے انجینئر ہے ٹیچر ہے خطیب ہے رائٹر ہے جو بھی ہے میڈیا میں کام کرتا ہے تو یہ فکس کر لے کہ مجھے مثلاً آدھا گھنٹہ اپنے چوبیس گھنٹوں میں سے اپنے مولا کیلئے نکالنا ہے اب اس آدھے گھنٹے میں سے کرنا کیا ہے تو وہ ہر آدمی اپنی سوسائٹی کو دیکھ کر کہ وہاں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے مجھے کسی سوسائٹی میں کون سا گناہ زیادہ ہے تو میں اس کو مٹانے میں کیا کر سکتا ہوں کئی سوسائٹیز میں مسئلہ ان عمل کی کمی ہوتی ہے نماز کے مسائل ہوتے ہیں مساجد کی ایشوز ہوتے ہیں تو کوشش کر ایک گروپ بنا دیں دوستوں کا پانچ لوگوں کا ایک اچھا سا سرکل بنا دیں اور جس سرکل میں ہم فکر لوگ ہوں جو یہ فکر رکھتے ہوں کہ میں ہم زمانہ کے لئے کام کرنا ہے تو وہ پھر ہر آدمی اپنی توانائیوں کو بھروکار لائیں ڈیلی بیسس پہ آدھا گھنٹا تو اسی فیلڈ میں کام کرے تو پھر الحمدللہ اس میں اللہ آپ کو ریزرڈ بھی دیکھتا ہے اس میں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ممبروں سے مقصد ایمام حسین کے بجائے مقصد یزیدیت کیوں بیان ہو رہا ہے لیکن جب انسان کو پتا نہ ہو نا کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے جیسے لاکھوں کروڑوں انسان ہیں جو دنیا میں آئے ہیں لیکن انہوں نے یہ نہیں پتا ہم آئے کیوں ہیں تو وہ مختلف کام کرتے ہیں اس لئے ایک ملاقہ فرمانے کہ دنیا میں آنا اور آ کر جینا اور جی کے چلے جانا یہ کمال نہیں ہے دنیا میں تو ایک مچھر بھی آتا ہے گدہ بھی آتا ہے گوڑا بھی آتا ہے اور وہ بھی زندگی گزار کے چلا جاتا ہے تو یہاں زندگی گزارنے کا مال نہیں ہے اصل یہ کہ میں کس مقصد کیلئے پیدا کیا گیا تو اس مقصد عظیم کو اگر میں فالو کرتا ہوں تو پھر میری زندگی کامی آئے ہیں تو ہمیں اکثر لوگ مجالس کرواتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ مجلس کروا کیوں رہے ہیں تو کئی رسم کی وجہ سے کرواتے ہیں کئیوں کا سالانہ ایک پروگرام ہوتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے کئی کی نیتی ہوتی ہے ایک دکھابہ ہو جائے کہ بھائی بس بندے نے اتنے لوگ جمع کر دیئے پروگرامس ہو گئے کئی لوگ کہتے ہیں نامبر لوگوں کو بلائیں کہ جن کو مجمع جمع ہو جائے مرعبابہ ہو جائے تو اصل مقصد امام حسین کا پتا ہو کہ اتنی بڑی قربانی امام حسین نے دی اس لیے نہیں کہ میں ایک مجلس کر رہا ہوں اور چار لوگ آکے روئیں ہم مجلس میں تو اس مقصد کو آدمی فالو کرے تو جب آپ کا اوبجیکٹ اور آپ کا سبجیکٹ پہلے سے پتا ہو کہ میں یہ خرچہ کر رہا ہوں تو اس کا آؤٹپوٹ کیا ہوگا تو دین آپ کے ریزلٹس جو ہیں اچھے آئیں گے تو جس بلڈنگ بنانا کمال نہیں ہوتا بلڈنگ اپ کس مقصد کے لیے بنا رہے ہیں پھر اس مقصد میں استعمال ہو تو پھر خدا انسان کے اس مقاصد و برکت دیتے ہیں تو اوئرنس کی کمی ہے لوگوں کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ جو اتنا خرچہ کر رہے ہیں تو اس کا کچھ ریزلٹ بھی ہونا چاہیے ابھی ممبر امام حسین پہ آنے کے لیے کرائیٹ ایریا کیا ہونا چاہیے اگر کوئی بھی ہم کھتی بلا رہے ہیں تو اس کو کس نظر سے ہم دیکھیں کوئی اس قابل ہے اس کو بلایا جائے کہ نہیں کرائیٹ ایریا تو آپ امام بنانے کے لیے کیا کرائیٹ ایریا بناتے ہیں یہی فرق ہے دوسرے مسلمانوں میں اور شیعوں میں کہ ہم ہر کسی کو امام نہیں مانتے ہماری کرائیٹ ایریا ہے کہ امام معصوم ہو ایک صاحب علم ہو دو یہ بیسک دو شرائط ہیں تو معصوم ہوگا تو گناہ نہیں کرے گا اور صاحب علم ہوگا ایک بندہ گناہ نہیں کر رہا لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے تو میرے کام کا نہیں ہے گناہ نہیں کر رہا تو اس کا ございます اپنی ذات کا فائدہ ہے لیکن اگر صاحب علم ہے اس کے پاس روشنی ہے تو وہ دوسروں کو روشنی دے سکتا ہے تو جب ہم نے اپنے امام کے لیے ایک کرائیٹ ایریا بنایا ہے کہ اس کے علاوہ ہم کسی کو امام نہیں مانتے تو اسی طرح جب امام نہیں ہے تو ظاہرے کے علماء جو ہیں ورست الانبیاء ہیں جو میں ممبر پہ لارہا ہوں تو اس کے اندر بھی مجھے وہ صفات ڈھوننی چاہیے جو میں اپنے امام میں ڈھونتا ہوں تو انسان تو جائز الخطہ ہے لیکن کم از کم امام المتقین کا ماننے والا جب ممبر پر آئے تو کم از کم اس میں شرط تقویٰ ہونی چاہیے شرط عدالت ہونی چاہیے جس طرح پیش امام کے لئے شرط ہے بشمہ مادل ہوتا ہے پہلا کرائیٹریا وہی جو امام میں دیکھتے ہوں کہ وہ گناہ سے خود کو دور رکھیں دوسرا اس میں علم ہو ہم یہ نہیں کہ ایک بندہ نیک ہے لیکن اس میں علم نہیں ہے یا ایک کے پاس علم ہے پر متقی نہیں ہے کئی لوگ کہتے ہیں مولانا علم تو بڑھا ہے لیکن تقویٰ نہیں ہے تو دونوں چیزیں ہونی چاہیے کیونکہ علم ہوگا اور تقویٰ نہیں ہوگی تو اپنے علم کو بیچے گا اور اگر تقویٰ ہوگی علم نہیں ہوگا تو پھر بھی جہالت پھیلائے گا تو یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں کہ جس بھی شخص کو ہم امر پہ لارے ہیں پہلے ہم کم اس کم ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں جس کے پاس ڈگری نہ ہو تو کیونکہ ہمیں جسم کی بڑی پرواہ ہوتی ہے لیکن کیونکہ روح کی ارضش نہیں ہے ہمارے معاشرے میں تو ہم روح کو ہر کسی کے حوالے کر دیتے ہیں دونوں چیزیں دیکھنی چاہیے کہ اگر علم ہے تو اتھنٹک ہو دوسرا متقی ہو یعنی معاشرے میں اچھا نام رکھنے والا ہوں فسق و فجور میں نہ پڑھنے والا ہوں خوف بروردگار عالم ہو اطاعت اہل بیت ہو تو ایسا بندہ آپ کو ہدایت تک لے جائے گا جگہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اکیمتی ٹائم دیا اور دکھنے والے ویورز کو اور نو جوان نصر کو آپ کی احترام پر کیا مسئل دینا چاہتے ہیں بس مسئلی یوت کیلئے ہی ہے کہ آپ جس زمانے میں رہ رہے ہیں یہ زمانہ دور فتن ہے فتنوں کا زمانہ ہے